تو اگر آپ بھی کم سے کم فوقانیاں کی پڑھائی کر رکھے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی زبردست بحالی نکل کر سامنے آ رہی ہے یہ بحالی وہ بھی ایسی ویسی نہیں ہے یہ ڈائریکٹ آپ کو بھارت سرکار کی بحالی ہونے کے لیے جا رہی ہے اس میں آپ لوگوں کی سیلی بھی بہت ہی زبردست یعنی کہ چالیس ہزار روپے سے زیادہ تک ملنے کے لیے جا رہا ہے پیارے ساتھیوں اس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہم سبھی چیزوں کی جانکاری دیں گے جانکاری کو آپ تمام ساتھیوں کے سامنے پیش کریں گے میں ریکویشٹ کروں گا ویڈیوز کو شروع سے لے کر اندھ تک دیکھئے اور اگر آپ اپنے ریلیشن میں اگر آپ نے نہیں کر رکھا اگر آپ کی ریلیشن میں کوئی کر رکھا تو اس سے ضرور فارم کو بھروائیں کیونکہ پیارے ساتھیوں آج کے وقت میں اگر آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں تو مسلموں کی سنکھیاں بہت ہی کم رہتی ہے جس کو لے کر کے میں ہما وقت اس چنتی میں اس فکر میں لگا رہتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس کے وجہ سے جو مسلم کام کاس کروانے والے ہوتے ہیں ان کو کٹھنائی ہوتی ہے اگر رہیں گے تو وہاں پر کوئی دشواری نہیں ہو پائے گی تو اسی لیے یہ سبھی چیزوں میں آپ ضرور سے ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لے پیارے ساتھی تو چلیئے اس ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں وہ سبھی چیزوں کی جانکاری دیتے ہیں کہ کون سی بہالی ہے کہاں پر کیسے کیا چیز کرنا ہے تو چلیئے شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویشٹ کروں گا چینل پر اگر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایسی ہی نوٹیفکیشن نہیں مل پائے گی اسی لیے بڑا مہربانی دیکھیں گے دوستو دیکھیں دوستو یہ جو بہالی ہونے کے لیے جا رہی ہے اس چیز کو سمجھئے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا اپنے بھارت کے اندر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے یا پھر آپ اس طریقے سے سمجھئے اپنے آسان لیگوینز میں کہ پین کارڈ وغیرے جو آپ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہوا کرتا ہے آئے کر ویبھاگ سے ٹھیک ہے تو یہ وہی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بہالی نکالی گئی ہے پوشٹ کا نام ہے کینٹین اٹینڈن ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں یہی پر آپ لوگوں کی بہالی ہونے کے لیے جا رہی ہے ٹھیک ہے اب آئیے جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اس میں سیلی بھی زبردست ہے یہاں دیکھئے پے اسکیل پے لیول ون کیا کہتے ہیں میٹرکس آر ایس یعنی کہ روپیہ میں بتایا جا رہا ہے اٹھارہ ہزار سے لے کر کے چھپن ہزار نو سو روپیہ تک آپ لوگوں کو اس میں دیا جائے گا اور دیکھیں گے ایجوکیشن کوالیفیکیشن اس کے بعد ہے تو اونلی انڈین سیٹیزن اگر آپ بھارت کے ناغرک ہیں چاہے بیہار سے ہو یوپی سے ہو مدھے پردیش سے ہو کہیں سے بھی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کرنا ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کی ریکوگنائز بورڈ میٹریکولیشن یعنی تینٹ ایسٹینڈر ایکوائی بھیلین فروم اینی ریکوگنائز بورڈ یعنی آپ نے کسی بھی سرکار سے ماننیتہ پر آپ بورڈ سے دسمی لیول تک پڑھائی کیا ہے تو اسے آپ بھر سکتے ہیں تو فرقانیہ بھی میرے بھائی دسمی لیول پر آتا ہے اب دیکھیں اس میں ایج لیمیٹ ایج لیمیٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیں اٹھارہ یر سے لے کر کے پچیس سال کے بیچ جن کا عمر ہوگا وہ اس فروم کو فلپ کر سکتے ہیں اب فروم بھرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ کب سے کب تک دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں گے آٹھ نو دوہزار چوبیس سے لے کر کے بائیس نو دوہزار چوبیس تک یعنی کہ بائیس سپٹمبر دوہزار چوبیس تک آپ اس فروم کو بھر سکتے ہیں آٹھ کیا کہتے ہیں سپٹمبر سے ہی فروم بھرنا اسٹارٹ ہے ٹھیک ہے پیارے ساتھ ہی ہو اب چلیے یہاں پر آگے کیا ہم پرکیریا بتاتے ہیں اس میں جو دوستو وہ آپ لوگوں کا اگزام لیا جائے گا وہ کب لیا جائے گا تو چھے دس دوہزار چوبیس کو یعنی کہ چھے دس دوہزار چوبیس کرنے کے مطلب کہ اکٹوبر مہینے میں لیا جائے گا اب آئیے اس فروم کو بھرنے کا پورا طریقہ اور پورا پروسیس بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو فروم فیل اپ کرنا ہے دیکھیں گے دوستو یہ ان کا اوفیسیل سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگوں کو فروم کو اپلائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں گے یہ جو لنک ہے پیارے ساتھیو اسے لنک کے اوپر آپ لوگوں کو کلک کر کے اپلائی کرنا ہے جیسے ہی ابھی اس لنک پر کلک کیا جا رہا ہے تو نیکشٹ پیج جو اوپین ہونا چاہیے تھا وہ سرور ایرر کے کاران نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے میں کافی مرتبہ ٹرائل کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں اوپننگ ہی نہیں ہو پا رہا ہے یہ جو جوب ہے نا پیارے ساتھیو بہت ہی زبردست جوب ہے بھارت سرکار کی میں ٹرائل کر رہا ہوں یہ دیکھیں پھر سے اگر میں دوار آؤں یہاں پر پھر سے کلک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر بھی یہ نہیں کھل پا رہا ہے اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے پلیز برائے مہربانی اسے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹرائل کرنے کی کوشش کیجئے گا جیسے ہی وہ لنک کھل جائے گی تو مجھے بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا کہ سر لنک کام کرنے لگا ہے اب فارم بھر کے ضرور بتائیں تب آپ لوگ فارم بھر کے بتا دیں گے کیونکہ میں خود کافی پریشان ہو رہا ہوں لنک کام ہی نہیں کر پا رہا ہے ویسے دیکھیں یہ یہاں پر اور پھر آگے بھی ہم دکھاتے ہیں دیکھیں ڈائریکٹ بھی ہم اس لنک کو یہاں پر کوپی کرنے کے بعد جیسے ہی میں کلک کر رہا ہوں تاکہ یہ سرچ ہو تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا یہ دیکھیں سرچ والے ایکن پر ہم نے کلک کیا یہاں پر یہ سائٹ کھلنا تھا لیکن کھل ہی نہیں پا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سائٹ کا پروبلم ہو کیونکہ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ہما وقت اس پر لگے رہتے ہیں تو آپ زیادہ گھبرائی دیکھیں نہیں کھلا یہاں پر بھی کیونکہ سائٹ کام نہیں کر رہا ہے تو اس لئے براہ مہربانی آپ لوگ ویڈیو کا ویٹ کریں گے نیکش ویڈیوز کا تاکہ آپ لوگوں کو میں بتا پاؤں کہ فارم کس طریقے سے بھرنا بلکل آسان ہے فارم بھرنا کوئی بھاری طریقہ نہیں ہے سمجھے آپ بلکل آسانی سے بھر سکتے ہیں پیارے ساتھیوں تو میں انڈ کرتا ہوں یہی پر تاکہ پھر نیکش ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں کہ کس طریقے سے بھرنا ہے تب تک کہ آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں تاکہ آپ یہ فارم بھر پائیں